بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کون کہتا ہے کہ منی پلانٹس لگانا مشکل ہے اس کی کٹنگ لگانا یا اس کے رورس نکالنا پھر ان رورس کے ذریعے دوبارہ سے ہم پلانٹس کو تیار کرنا بہت مشکل گام ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خاص کر کے ان دنوں میں منی پلانٹس کی گروہ بہت جلدی ہوتی ہے یہ میرا گھر میں لگا ہوا منی پلانٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس کی گروہ ہو رہی ہے اور ان دنوں میں تو بہت ہی اچھی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں ان دنوں موسم ہوتا ہے منی پلانٹ کی گروہ کا اور اس کی نئی شاخیں جگہ جگہ سے نکل رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی یعنی جو آپ پتہ اٹھائیں اس کی نیچے سے نئی شاخ نکل رہی ہے تو اب کیا ہے کہ جو نئی شاخ جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں سے نئی برانچز نکل رہی ہیں تو وہاں سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں تاکہ میں اس سے بہت سارے نئی منی پلانٹ بنا سکوں جو کٹنگ میں نے کٹ کی ہیں ان سب کو میں نے پانی کے اندر لگا دیا ہے تاکہ اس کی رورس نکل آئیں اور پھر میں ان سے نئی بودے بنا سکوں کوئی پچیس سے تیس دن لگے ہوں گے کہ ان کی رورس نکل آئی ہیں حالانکہ رورس اس کی پہلے سے نکلنا شروع ہو گئی تھی یعنی پندرہ سے بیس دن کے اندر اس کی رورس نکلنا شروع ہو گئی تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کی اچھے سی رورس نکل آئیں تو پھر ہی میں اس کو لگاؤں تو آپ کو یہاں سے اس کے بوتل کے اندر سے بھی نظر آ رہی ہوں گی کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی رورس نکلی ہوئی ہیں اور بس کوئی اس کے اندر میند نہیں تھی بس یہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا پانی چینج کرنا تھا تاکہ بہت زیادہ پانی گندہ نہ ہو اور وہ رورس اس کے اندر ہی گلنا شروع نہ ہو جائیں اب میں نے یہ خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے پورٹس لے لیا ہے جن کے اندر میں نے پہلے سے ہی مٹی کو بھر لیا تھا اور مٹی بھی میں نے گارڈن مٹی یوز کی ہے کوئی اس کے اندر ہیوی خاد وغیرہ استعمال نہیں کی اور اب ان کٹنگز کو جن کی رورس نکل آئیں تھیں ان کو میں اب اس کے اندر لگا رہی ہوں اور کچھ ایسی کٹنگ جن کے ایک ایکی کٹنگز سے دو دو تین تھیں کیونکہ ان کے نوٹس ایریا زیادہ تھے اور وہاں سے ہر نوٹس سے بھی ان کی رورس بنی ہوئی تھیں تو ان کو میں الگ الگ کر رہی ہوں اس سے ہم مزید پلانٹس بنا سکیں اب یہ جو میرے پاس ہے اس کے بھی آگز سے دو جگہ سے نوٹ ایریا سے دونوں جگہ سے اس کی رورس ہیں اس سے بھی ہم مزید بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہ اتنا آسان ہے کہ ہر نوٹ ایریا جہاں جہاں سے ہماری رورس نکلی ہوئی ہیں ہم وہاں سے کٹ کر کے ہم ایک پلانٹ اس کا تیار کر سکتے ہیں بہرحال جتنی میرے پاس کٹنگ ہے میں آج سے ایسا کر کے سب پورٹس کے اندر لگا رہی ہوں لگانے کے ساتھ ہی ان کو پانی بھی دے رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے اپنی جگہ پکڑ لیں اور ہمیں بہت جلدی ریزائل دیں اور ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ تیار ہو سکے ابھی میرے پاس مزید کٹنگ بچ گئی تھی جو میرے پاس اور پورٹس اویلیبل تھے ان کے اندر بھی میں کٹنگ لگا رہی ہوں تاکہ میری کوئی کٹنگ زائے نہ ہو چھوٹے پورٹس ہوں بڑے پورٹس ہوں تاکہ میں سب میں لگاؤں اور اپنے پلانٹس تیار کر سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب پلانٹس کی گروت دوسرے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی وہ ایسا کہ کچھ پلانٹس ایسے تھے جو اپنے نیو لیو نکا رہے تھے لیکن وہ رکے نہیں اور دوسرے دن ہی ان کی جو نئی لیو تھے نکل رہے تھے وہ کھل گئے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سلو سلو ہیں ان کی گروت آہستہ ہو رہی ہے لیکن ان کی بھی ہو رہی ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا میرا پلانٹ نہیں ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہوں کہ یہ سوک رہا ہے کیونکہ جب ہم انہیں پلانٹس لگاتے ہیں یا جب ہم اس کی رورس نکال کر اس کو مٹی میں شفٹ کرتے ہیں تو کیونکہ وہ پانی کے اندر رہ رہے کر وہ بس اب اس کا جیسی مٹی میں ہم اس کو لگاتے ہیں تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کو یہ چینجنگ بلکل پسا نہیں آتی اور وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو برسات کا موسم ہوتا ہے اور جو برسات کے بعد کا موسم ہوتا ہے یہ منی پلانٹس کے لئے بہت بیسٹ ہوتا ہے ہم بینہ سوچے سمجھیں ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے رورس بھی نکال سکتے ہیں فوراں سے اپنے رورس نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کے رورس نہ نکلیں ہوں بلکہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اکثر ہماری پلانٹس ایسے ہوتے ہیں اس طرح کر کے اس کی یہاں سے رورس جو نوٹ ایری ہوتا ہے وہاں سے اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں یعنی یہ رورس نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی رورس نہ نکالیں یہاں سے کٹ کر کے ہم ایسے ہی اس کو لگا دیں تو یہ ایسے بھی گروہ کر لیتا ہے میں نے اپنے ایسے پلانٹس بہت سارے ایسے پلانٹس بھی بنائے ہیں جن کو میں نے رورس نہیں نکالے تھے بلکہ ایسے ہی لگا لیے تھے اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھے گروہ رہے ہیں ابھی یہاں پر بھی میرا ایک پلانٹ ہے جس کو میں نے پانی کے اندر لگایا ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ اس کی رورس جیک کریں ماشاءاللہ سے اتنی کوئی اچھی رورس ہیں اور ابھی اس کو میں یہ سوچ رہی ہوں کیونکہ میں اس کے بہت سارے پلانٹس بنا سکتی ہوں کیونکہ اس نے کئی نورس ایریے سے اپنی رورس نکالے ہوئی ہیں لیکن ابھی میں اس کو دیکھ کر ایسے دل کر رہا ہے کہ اس کو کسی بہت بڑے پورٹ میں لگاؤں اور اچھا سا اس کو گروہ کروں یہاں سے اس کے نیو لیو بھی نکل رہے ہیں یہ والے یہ دیکھیں یہ چیک کریں اور اسی طرح یہ والا پلانٹ جو کہ یہ بھی میں نے ان کے ساتھ ہی گروہ کیا تھا یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت تھی اچھا اس کی گروہ ہو رہی ہے اور یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ سٹک جو میں آپ کو بتاتی ہوں مو سٹک میں نے بنائی ہے یہاں سے اس نے اپنی رورس بھی اس کے اندر یہ دیکھیں چپکا لیے ہیں تو یہ جو مو سٹک ہے یہ کپرے والی یہ رسی ہے جو کہ میں نے اس کی اوپر لگائی ہے اور مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اس کے ساتھ تو مطلب کہ یہ اپنی رورس اس کے ساتھ چپکا لے گا لیکن یہ بہت اچھے سے اس کے ساتھ گروہ ہو رہا ہے حالانکہ یہ جو مو سٹک ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو کپرہ ہوتا ہے یہاں کپرے والی جو رسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے لیکن یہاں یہ والا تجربہ بھی میرا کمیاب رہا ہے اور ماشاءاللہ سے یہاں اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے یہ والا آپ میرا چیک کریں کہ ماشاءاللہ سے کوئی بہت تھی اچھا یہ دیکھیں اس کا ریزیائیٹ ہے اور بہت اچھا اس کی گروہ ہو رہی ہے یہاں پر یہ جو بڑے پورٹ میں میں نے لگایا تھا یہ دیکھیں جو بعد میں میں نے لگایا تھا ماشاءاللہ سے اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے سیم ایسے ہی اس کی گروہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو رہی ہے نیو لیو بھی نکال رہی ہیں اور یہاں سے یہ سائٹ سے کیونکہ یہاں پر ایک نوٹ ایڈیا میں نے اس کے اندر لگایا تھا کیونکہ وہ اس طرح کا تھا یہاں سے بھی اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے یہاں سے میں آپ لوگوں کو یہ والا ایک پورٹ دکھاؤں کہ اس کے جو لیو تھے یہ میں نے اس طرح مٹی کے اندر لگایا تھا اس پورٹ میں یہ میں نے مٹی اوپر ڈال لی تھی اور صرف اس کے یہاں پر یہ تین لیو نظر آ رہے تھے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ یہاں سے اس لیو کے ساتھ نیا لیو نکل آئے گا لیکن یہ دیکھیں یہ مٹی ابھی تھوڑ دیر پہلے میں نے اس کی یہاں سے یہ مٹی ہٹائی تھی کیونکہ یہ مٹی اس کے ایسی اوپر فل تھی اور یہ نیچے سے اس کلیو نکل آ رہا تھا یعنی کہ اس کی اتنی فاسٹ گروئنگ ہوتی ہے ان دنوں میں کہ جس طرح بھی ہمارے پلانٹس رہے ہیں جیسے طرح بھی ہم ان کو رکھیں اس کی گروہ گروہ ہو جاتی ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ میرے منی پلانٹس کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ لگ بک ایک مہینہ لگا ہے میرے ان سب منی پلانٹس کو گروہ کرنے میں کوئی خاص خیال نہیں رکھنا پڑا اور یہاں پر میں آپ کو یہ اس لیو کا بھی بتا دوں کہ ماشاءاللہ سے یہ جو لیو نکل رہا ہے کیونکہ یہ جتنے اس کا روٹس ہیں وہ اس طرح کی تھی جیسے یہ والی ہے یہاں پر تو میں نے اس کے سائٹ سے دونوں ایریا مٹی کے اندر دبائے ہیں یہ درمیان میں نہیں کہ یہ سائٹ سے اس کی روٹس نکلی ہوئے تھے وہ مٹی کے اندر ہیں یہاں سے یہ نیو لیو نکال رہیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ جو یہاں سے لیو نکل رہا ہے سیم ایسے ہی یہ تھا اس کا میں نے سارا اس کے اندر لگا دیا تھا لیکن یہاں سے اس کا لیو نکل رہا ہے اب انشاءاللہ یہاں سے یہ اس کی پوری جو گروت ہوگی وہ سٹارٹ ہو جائے گی جس طرح یہ والا ہے اس کا بھی سیم ایسے ہی تھا کہ سارا اندر کی طرف اس کا یہ دیکھیں اس کی روٹس بھی نظر آ رہے ہیں نیچے کی طرف تھا لیکن یہاں سے یہ ایک چھوٹا سلیو نکال رہا ہے تو اس طرح کر کے تو آسانی کے ساتھ گروہ جاتا ہے ابھی منی پلانٹ کو ہم لگائیں روٹس بنیں گے اچھے سے بنیں گے اور پھر ہم اس کو لگا لیں گے بہت ہی آسان ہے منی پلانٹ خاص کر کے ان دنوں میں اگر آپ کے پاس نہیں لگ رہا ابھی آپ ٹرائی کریں آپ کا ضرور لگے گا منی پلانٹ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی کچھ سیکھا ہوگا تو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ